اگر دوستو آپ لوگ بھی گلی بلی اور سٹوائج دیکھنے کے شکن ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں ریڈ ایپ بٹن کو دبا کے سبسکائب کریں اور ساتھ کے آل نوٹفکیشن کے اوپروکے کر دیں اس سے یہ ہوگا ہم جب اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے گلی بلی کے آپ کو اس کی نوٹفکیشن لے جائے گی ابھی کافی زیادہ رات ہو چکی ہے اور گلی اور بلی بابا کی طرف آئے ہوئے ہیں بابا نے گلی اور بلی کو اپنی طرف بلائیا ہے کیونکہ بابا کو ان سے کوئی کام تھا تب ہی بابا اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک بوکس دوسرے بابا کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ بابا کے خاص دوست ہیں تب ہی بابا اس کو بتاتے ہیں وہ ایک سیکرٹ بوکس ہے اس لیے وہ تمہیں رات و رات بابا کی طرف پہنچانا ہے کیونکہ یہ کام دن کے وقت نہیں ہو سکتا اور تمہیں جنگل کے رستے سے جانا ہوگا سنسان سے تب ہی بلی ہستے ہوئے بولتا ہے بابا ایسا بھی کیا ہے اس میں کہ ہمیں رات کے بعد کس کو لے کے جانا ہے اور سنسان جنگل میں مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تب ہی بابا بولتے ہیں ارے تم تو میرے شیر ہو تم آج تک کسی سے نہیں ڈرے تو آج تم ایک جنگل سے ڈر رہے ہو میں مان نہیں سکتا اور اس کے علاوہ یہ جو بوکس تم لے کے جا رہے ہو جس بابا کے پاس وہ مجھ سے بھی زیادہ پاورفول ہے تب ہی بلی اسے کہتا ہے بابا میں تو جانے کے لیے راضی ہو جاؤں لیکن یہ بلی جو ہے یہ میرے ساتھ ہی نہیں چلتا تم اس سے پوچھو کہ یہ میرے ساتھ چلے گا کے نہیں تب ہی بلی آگے سے بلی کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے بابا میں ساری رات کام کرتا رہا ہوں اور میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں اب مجھے بہت زیادہ نید آ رہی ہے اور اب میں صرف گھر جا کے سوں گا تب ہی بلی آگے سے کہتا ہے دیکھ لیا بابا یہ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا ہے مجھے پوٹی با شوم کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے تب ہی یہ کہتا ہے تو کیا ہو گیا وہ ویسے بھی تو گھر بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ چل پڑے تو میری بھی نیند پوری ہو جائے گی میں بھی سو لوں گا اور اس کے علاوہ پھر وہ آ کے بیچا گیم کھیل لے گا بس تم دونوں کو جانا ہے اور بوکس دے کر واپس ہی تو آ جانا ہے کتنی دیر لگے گی زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے لگ جائیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے پھر یہ بابا کی طرف آنے لگتا ہے گلی نے آئے تھان لیا ہے کہ یہ بلی کے ساتھ نہیں جائے گا تب ہی گلی ہستے وے بولتا ہے بابا یہ بڑے پلئیر بننے پھرتے ہیں پب جی کے آج پتہ چلے گا جب یہ گہرے جنگل سے ہو کر جائیں گے تب ہی بابا وہ بوکس لینے جاتے ہیں جو کہ گلی اور بولی نے لے کے جانا ہے دوسرے بابا کی طرف اور ادھر گلی بھی کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے کیونکہ گلی کو آج ان کے ساتھ نہیں جانا پڑے گا ادھر بابا اندر سے بوکس اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر گلی اور بولی کو دیتے ہیں ابھی بہت زیادہ دیر ہو گیا ہے اس لئے گلی اور بولی جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ جلد سے جلد دوسرے بابا کو یہ بوکس دے دیں اور اس کے بعد آرام سے گھر آ کر پب جی کھیلیں گے کیونکہ پوٹی باشوم بہت زیادہ پب جی کھیلتا ہے ادھر پوٹی باشوم ابھی بھی پب جی کھیل رہا ہوتا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے ساتھ پب جی کھیلنی ہے تو میں کومیٹ میں آئی ڈی پن کر دوں گا آپ آرام سے کھیل سکتے ہیں ادھر پوٹی باشوم بڑے ہی آرام سے پب جی کھیل رہا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ کمپیوٹر کو چھوڑ کے کہیں جانے والا ہے ادھر گلی اور بولی بھی اپنے گھر کی طرف آ جاتے ہیں وہ بوکس ساتھ لے کر جو کہ دوسرے بابا کو دینا ہے ابھی پوٹی باشوم کی گیم خراب ہونے والی ہے کیونکہ گلی اور بولی بھی آ چکے ہیں اور اب پوٹی باشوم بولی کے ساتھ جائے گا پوٹی باشوم کو رات میں بہت ہی ساتھا ڈر لگتا ہے لیکن اب وہ بولی کے ساتھ جائے گا ادھر بولی بڑے سپیٹ سے اندر کی طرف جلا جاتا ہے سونے کے لیے اور ادھر جو بولی ہوتا ہے وہ بوکس اٹھا کر بڑے ہی غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے کیا خرکار اس میں ہے کیا جو کہ بابا نے ہمیں ہی نہیں بتایا لیکن یہ کیا کر سکتا تھا یہ نیچے اترتا ہے اور پھر اندر کی طرف جانے لگتا ہے کیونکہ بابا ان کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیا خرکار اس میں ہے تو ہے کیا گلی دو اندر جا کر سو جاتا ہے کیونکہ گلی کو کافی زیادہ نید آئی ہوئی تھی گلی گلی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے بس تم سوئے رہو اور تم نے کرنا ہی کیا ہے اور پھر پوٹی باشوم کی طرف دیکھ کر کہنے لگتا ہے چلو پوٹی باشوم تب ہی پوٹی باشوم کہتا ہے ارے کہاں پہ جانا ہے ہمیں تب ہی گلی کہتا ہے دوسرے بابا کی طرف یہ لے کر جانا ہے تب ہی پوٹی باشوم کہتا ہے ارے بھائی تھوڑا سا روک جاؤ بس دو تین کری رہتے ہیں میں کر لوں تب ہی بلی کہتا ہے ارے بعد میں یہ مل کے کریں گے ابھی تم میرے ساتھ چلو اور پھر پوٹی باشوم بلی کے ساتھ جانے لگتا ہے اب بلی اور پوٹی باشوم بابا کا یہ بوکس دوسرے بابا کو دیں گے لیکن ابھی تک پوٹی باشوم کو یہ نہیں پتا کہ یہ جنگل کے رستے جانے والے ہیں اگر یہ پوٹی باشوم کو پتا چل جائے تو پوٹی باشوم کی تو ہوا ٹائٹ ہو جائے گی لیکن ابھی پوٹی باشوم ڈرائیونگ کر رہا ہے اور بڑی سپیڈ سے اس کو لے کر جا رہا ہے تو دوستو اب آگے کیا ہوگا کیا یہ دونوں بچ پائیں گے اس خونی کے ہاتھوں جو کہ اس جنگل میں رہتا ہے اور کسی بھی آنے والے کو نہیں چھوڑتا وہ ہم دیکھیں گے پارٹو میں پارٹو بہت جلد اسی چینل پر آئے گا موسیقی